نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں ساتھیوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کرشی انتر کی ایک وسیس کٹیگری چاف کٹر کے بارے میں جی ہاں دوستوں چاف کٹر پر اس سال سے ایک سپیشل کٹیگری کے تحت انودان جاری کیا ہے راجستان سرکار نے اس کے ہم بات کریں گے کہ کسی یوجنا کے انترگت یہ چاف کٹر پر انودان جاری ہوا ہے دیسہ نردیس کیا کہتے ہیں کیا گائیڈلائن کے اکورڈنگ کون کون سے چاف کٹر پر انودان دے ہے اور کن کن انودان چاف کٹر پر کس کس پرکار کے آویدن کے سمیں ہمیں ساودانیاں برتنے کی آوشکتہ ہے کیا دستاویج رہیں گے ویڈیو تھوڑا لمبا جرور ہو سکتا ہے آٹھ سے دس منٹ کا لیکن یہ ویڈیو پوری کی پوری آپ کی کلیرینس کرے گا کیا گائیڈلائن ہے دیسہ نردیس کیا کہتا ہے ہمیں کیا کیا ساودانیاں برتنی چاہیے تاکہ ہماری جو پتراؤلی ہے پونے ایک بار آویدن کرانے کے بعد پر ریوٹ بیک یا ریوٹو سیٹیجن نہ ہو اور ہمیں سمیں رہتے ہماری پتراؤلی ہماری تیار رہے ہمیں انودان ملے ساتھیوں راجکیسان پورٹل سے سماندیت سب ہی ویڈیو میں لے کر آتا ہوں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے ہوئے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کی ایک پلیلیسٹ ہے راجکیسان اس میں سب ہی پرکار کے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے چلیے زیادہ وقت نہ خراب کرتے ہوئے آج کے اس ویڈیو کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کرشی انتر میں کیا کیا گائیڈ لائن کیا کوڈنگ دیا ہے تو بجٹ گوستنا 2023 کے انصار چاپ کٹر یا کٹی کی مسین پر ویبھاگ کے دوارہ سپیشل کٹیگری کے تحت انودان کی گوستنا کی گئی ہے اب یہ سپیشل کٹیگری جو انودان کی سیمہ بتائی گئی ہے کرشی بھاگ کے دیسان 2023 چوئیس کے انصار پہلے جو کرشی انتر ایک ورس میں تین لے سکتا تھا کسان اس کو ایک کر دیا گیا ہے لیکن اگر کوئی کسان ایک کرشی انتر لے چکا ہے یا لے رہا ہے تو اس کے ساتھ میں وہ چاپ کٹر پر بھی آویدن کر سکتا ہے ایسا گائیڈ لائن میں بتایا گیا ہے پھر بھی کسی بھی ستیتی میں آپ انودان لینے سے پورو یا آویدن کرنے سے پورو کسی بھاگ کے کرمچاری ادھکاری یا نزدیکی کاریالے سے سمپرک جرور کریں ویڈیو بنانا ایک ایڈوکیسنل پرپج ہے ہو سکتا ہے کسی پرکار کی کوئی تروٹی رہ سکتی ہے تو ایسی ستیتی میں آپ کرشی بھاگ سے سمپرک جرور کر سکتے ہیں اگلی بات کی جائے کہ کرشی بھاگ جو یہ انودان جن پر چالو کیا گیا ہے ریج بیڈ میکر اور چاف کٹر ان دونوں پر انودان کتنا ہے تو ریج بیڈ میکر کا ایک الگ سی ویڈیو تیار کریں گے آج ہم بات کریں گے چاف کٹر کی اگر چاف کٹر کی بات کی جائے تو انودان کی جو پریسیمہ ہے انودان کی پریسیمہ کو ہم بات کرتے ہیں کہ سامانے جو کسان ہے ان سامانے کسانوں کو چالیس پرتیسہ تک انودان دے ہے جس میں ہست چلیت پر چار ہزار ادھکتم اور موٹر چلیت پر آٹھ ہزار ادھکتم وہیں لگو سیمانت انسوچیت جاتی انسوچیت جن جاتی یا مہلہ کسانوں کی بات کی جائے تو پچاس پرتیسے تیار نہیں کہ ہست چلیت پر ادھکتم پانچ ہزار یا موٹر چلیت پر ادھکتم دس ہزار تک کا انودان دے ہے تو یہ رہ ہو گئی انودان کی بات اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کتنے پرکار کے کرشی انتر ہست چاف کٹر میں ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کنفیوزن ہے پچھلی بار میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کرشی انتر پر تبھی کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ ٹیکٹر چلیت چاف کٹر نہیں ہوتا ہے آپ کسی کو مس کنفیوز نہیں کریں تو آج ہم اوپری بات کریں گے کہ چاف کٹر کس پرکار کا ہوتا ہے ہست چلیت ہوتا ہے جو پہلا پرکار کا آپ دیکھ پا رہے ہیں ہتہ لگا ہوا ہے بلیڈز ہیں اور اس کو کسان یا مانو سرم کے دوارا ہاتھوں سے چلائے جاتا ہے بہت کم اوپیوگ میں آنے لگے ہیں لیکن پھر بھی کہیں ایک یا دو پسو ہیں تو ایسی سیتی میں کسان اس کو پریفر کرتے ہیں تو اس پر بھی کرشی ویبھا کی طرف سے اندان دے ہیں کرشیان اگر چاہتا ہے تو آویدن کر سکتا ہے دوسرا پرکار ہوتا ہے موٹر چلیت یعنی جو الیکٹری سیٹی یا کسین کسی پاور سے چلتا ہے اسے موٹر چلیت چاپ کٹر کہا جاتا ہے یہ بلو ٹو ایچ پی بلو تھری ایچ پی اور تین سے پانچ ایچ پی کی سرینی میں آتے ہیں آگے ہم جب آن لائن آویدن کی پرکریہ کریں گے وہاں پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کس پرکار کے ہوتے ہیں لیکن یہ موٹر سے چلتے ہیں ایسی ستیتی میں ان کو موٹر چلیت کہا جاتا ہے بہت زیادہ اوپیوگ میں آج کلیے آنے لگے ہیں جس کے ایک سپیشل کٹیگری ہے دو ایچ پی یعنی بلو تھری ایچ پی سے کہ جتنی بھی موٹر چلیت ہیں وہ آج کل چلن میں ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جو تیسرا جو پرکار ہے ہمارا ٹیکٹر چلیت کا ٹیکٹر چلیت کی یہ چتر دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ ٹیکٹر چلیت چاف کٹر بھی ہے اگر دیسان نردیشوں کی بات کی جائے تو اباؤ پینتیس ایچ پی یعنی پینتیس ایچ پی سے ادھک جتنے بھی کرشی انتر ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو چاف کٹر کا نام لکھا ہوا ہے اور اس طرح چاف کٹر ہوتا ہے آپ اندودان کی پترابلی آن لائن کر سکتے ہیں ایسی ستیتی میں کیا کیا دستاویج چاہیے وہ آگے ہم بات کریں گے کیا دستاویج ہمارے لگنے ہیں تو آوشک دستاویج کی اگر بات کر لی جائے تو ہست چلیت جو کرشی انتر ہیں چاف کٹر اس میں آپ کو جمع بندی چاہیے جمع بندی میں میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کر نیویدن ہے کہ جمع بندی آپ ہمیشہ e-sign والی ہی پریپر کریں یعنی جو پٹواری کے دوارہ ہستاکشریت ہو یا جو digital sign کے دوارہ ہستاکشریت ہو کیونکہ آج کل normal نکل valid نہیں ہے آپ normal نکل لگا کے آویدن کرتے ہیں چاہے وہ آپ سویم کریں چاہے e-sign والی نکل ضرور نکالیں کیسے نکالتے ہیں اس کا ویڈیو کا لنک آپ کو description box مل جائے گا i-button میں مل جائے گا وہاں پر جا کر آپ اس کو ضرور دیکھیں تو پہلا آپ کو e-sign والی جمع بندی چاہیے دوسرا جو آپ کو یہاں پر چاہیے وہ اس مسین کا یا وہ ہستا چلیت جو آپ کا کرشی انتر ہے اس کا آپ کو quotation چاہیے approved firm کا quotation آپ کا ہونا چاہیے اب ہم بات کریں گے دوسرا motor chalit کرشی انتر motor chalit چاف کٹر میں آپ کو وہی دیکھنا ہے آپ کو جمع بندی e-sign والی لگے گی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے جمین آپ کے نام پہ نہیں ہے تو آپ کے پتہ کے نام پہ آپ national certificate بھی لگا سکتے ہیں جس کا ویڈیو میں آپ کے ہم بتاؤں گا اور وہی بات آ جائے گی پھر آپ کو quotation لگانا ہے اب یہاں پہ آپ کو آوشک روپ سے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ 2 hp کی motor والا لینا چاہتے ہیں تو below 3 hp یا آپ کا 2 hp لکھا ہونا آوشک ہے اسی سرینی میں آپ آویدن کرائیں یا 3 سے 5 ہے تو 3 سے 5 ترکہ quotation ہونا آوشک ہے تیسرا اس میں کیونکہ یہ ویدود سے چلنے والی چاف کٹر ہے تو آپ کے light bill کا ہونا آوشک ہے light bill اگر آپ کے کسی سمبندی کا ہے تو اس کا سمبند آپ upload کرتے سمیں اس bill پر لکھ کر آوشک روپ سے بتائیں یا آپ کا سویم کا ہے تو کوئی آپ پتی نہیں ہے لیکن آپ کا سویم کا نہیں ہے تو ایسی ستیتی میں آپ اس کا سمبند جرور اجاگر کریں کہ یہ اس سمبند سے ہے تاکہ آپ جن کا ٹیکٹر 35 HP سے اب ہے یعنی 40 HP 38 HP 42 HP 35 HP سے زیادہ کا جو ٹیکٹر ہے وہ ہی جمع بندی لگے گی وہاں پہ بھی quotation آپ کو لگنا ہے اب آویدن کیسے کرنا ہے اس کی پرکریا ہے تو ایک سنگل وینڈو رکھی راجستان سرکار کے کرشیوی بھاگ آپ کسی بھی ترے آویدن کرنا چاہتے راج کسان ساتھی پورٹل پر کر سکتے ہیں راج کسان ساتھی پورٹل کی جو وینڈو ہے وہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوگی اس طرح پورٹل ہے یہاں پہ پہ پتراولی آن لائن کرنی ہے اس ہی ویڈیو میں جس چار یا پانچ منٹ میں آگے دیکھیں گے کس پرکار سے آویدن کرنا ہے کی ہمیں اس کی ساہودانی رکھ نہیں ہے کئی مجھ جائیے گا ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں آپ کے سارے ڈاؤوٹ میں یہیں آپ کے کلیئر کرنے والا ہوں تو چلی ہم چلتے ہیں گوگل پر یہاں ہم لکھیں راج کسان ساتھی پورٹل یا راج کسان بھی لکھ سکتے آپ جیسے آپ راج کسان ساتھی پورٹل لکھیں گے آپ کو یہ ویب سائٹ ملے گی جس پہ آپ کلک کرنا ہے راج کسان ساتھی پورٹل لندی میں لکھا ہوا آئے گا جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کو نیا انٹر فی کھلے گا یہاں پہ پر کسان ناغرک لگ لگن کا جو آپ کلک کرنا ہے بہت زیادہ سمیں نہیں لیں گے کیونکہ بار بار میں بتا چکا ہوں یہاں پہ جس کسان کا آپ کرنا چاہتے ہیں آویدن اس کا آدھار نمبر لکھنا ہے جنادھار نمبر لکھنا ہے اور جیسے آپ لکھیں گے جنادھار نمبر لکھتے اس جنادھار میں جتنے وقت ہیں ان کے ایک لسٹ کھل جائے گی اگر آپ جس کے نام پہ کلک کرنا چاہتے اس کے پر ایک pop-up کھلتا ہے OTP آپ کے پنجی کرت نمبر پر بھیجا گیا ہے اس پر آپ OK کریں OK کریں گے آپ کے کسان کے جس موبائل میں آدھار نمبر جوڑا ہوگا اس پر ایک OTP آئے گا چھے سنکیہ کا وہ 6 ڈیجی OTP ڈالنا ہے آپ کو نئی interface آکھے کھل جائے جو آپ کو اس طرح سے ملنے والی ہیں اب یہاں پہ آپ کو آویدن کے لئے کلک کرنا ہے جیسے آپ آویدن کے لئے کلک کریں گے اب اگر موبائل میں کھولتے ہیں تو 3 ڈالنا کلک کرنا ہے آپ کو سیدھا آویدن کے لئے کلک کریں پہ مل جائے گا یہاں پہ آپ کو 3 طرح دکھے گا کھرشی بھاگ کی سیوائیں ویج اتپادن کی سیوائیں اور بھاگ وانی کی سیوائیں ایسی ستیتی میں آپ کھرشی سبسیڈی سیواؤں پر کلک کرنا ہے اور کھرشی سبسیڈی سیواؤں پر یہاں پر آپ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں 8 سے 10 نردیس لکھے ہوئے ملیں گے کہ یہ نردیس آپ پڑھ لینے پڑھنے کے بعد میں یہاں سے آپ سارا کلیر ہو جاتا ہے کیا چاہیے کس کو آوے دن سبسیڈی ملے نہیں ملے اور کیا چیک بوکس پہ کلک کیا اور آپ کو next کر دینا جیسے ہی آپ next کریں گے اس کسان کا پورا پروفائل کھل کے آئے گا دیکھیں آن پہ آپ کو hide ملے گا وہ یوٹیوب کی community guideline کے تحت آتا ہے لیکن اگر آپ کھول کر دیکھیں گے آپ کو ملے سب ساتھی کلیر ہو جائیں گے یہاں پہ ایک option آتا ہے کی کیا آپ کی جمین اس استان پر ہے جہاں پہ جنادار کا ایڈریس ہے اگر آپ جہاں کے رہنے والے ہیں ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں اور اس ایک گاؤں میں آپ جمین ہے تو اس کا village آپ urban میں آتے ہیں یا rural میں آتے ہیں یہ سارا آپ کو اپنے ہاتھ سے بڑھنا ہے اگر آپ ایڈریس سیم ہے ایسی ستیتے میں آپ کو کچھ نہیں بڑھنا پورا ایڈریس آپ کا آ جائے گا اب اگلی بات کرتے ہم فارم implement کا پرکار کیا یہاں سے آپ کی صحی پر اکس شروع ہوتی ہے کہ آپ کو دھیان رکھ رکھ اب یہاں کرشی ینتر کی فائل آن لائن کریں گے آپ کو چار سے پانچ option ملتے ہیں سیل پروپائل ملے گا بیل چلیت ملے گا پاور operator 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 ملے گا تو اگر آپ جس سرینی میں کرنا ہے آپ کو اس سرینی کا دھیان رکھ دیکھ اگر آپ چار چلیت کی بات کرتے ہیں تو ہست چلیت کام کر کے پہلے دیکھیں گے کہ ہست چلیت کرشی ینتر میں کیا option ہوں گے کیا کیا ہمیں اوشکتہ ہیں پڑتی ہے تو یہ آپ نے کلک کر دیا ہست چلیت بیل چلیت oblique ہست چلیت دونوں ساتھ میں آتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو پرکار میں دیکھیں گے لیکن اوپر آپ دیکھیں چاف کٹر ملے گا آپ کو چاف کٹر دیکھتے ہوئے آپ کو کلک کرنا پھر اوپسن آتا ہے کہ آپ نے تین ورس میں اندان لیا ہے اتوان نہیں لیا آپ نہیں لیا کلک کریں گے تب ہی آپ کا آویدن ہوگا اگر آپ نے آویدن آگے کیلئے بند ہو جاتا ہے پھر بات آتی ہے فارمر سرینی کو آپ کسی بھی پرکار سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں اگر وہ لگو آرہا لگو رکھیں سیمان آرہا سیمان رکھیں ادھر آرہ ادھر رکھیں آگے ہم بات کریں گے اگر جمین آپ کی سویم کی ہے سیلپ کرتے ہیں ایسی سرینی میں جمعبندی چاہیے جہاں پہ آپ کرشر دکھ رہے یہاں پہ آپ جمعبندی سکشم ادھگاری کے اسطاکشر کرواتے ہوئے آپ نوشنل سیر سرٹیفکٹ لگا سکتے ہیں اور وہیں آپ بیچ میں ایک option آرہا ہے quotation وہاں quotation upload کرتے ہوئے آپ کو چاروں ڈوٹ پہ کلک کر کے چیک بوکس پہ اور آپ کو سب میٹ کر دینا آپ کی پتر آوری سب بی ایچ پی کے آدھار پر یہاں دیکھیں ایسا کرتے ہی تین option کھلیں گے below 20 hp یا below 3 hp 20 35 hp اور 3 5 hp above 35 hp اور above 5 hp اب یہاں پہ آپ کا پورا categorization ہے اگر آپ نے below 3 hp یا 30 35 hp کیا ہے ایسی ستیتی میں آپ option دیکھ گا نیچے جو آپ option ملیں گے وہاں پہ آپ light bill آپ کو لگانا ہے اور quotation upload آوش روپ سے کرنا ہے جمع بندی آپ کو لگانی ہے اگر آپ سویم کے نام ہے تو یہ option آپ کھل کے آج اگر کو اپنی جمع بندی سلگ کرنی ہے بیجلی کا bill سلگ کرنا ہے بیجلی کے bill میں میں آپ بتا چکا ہوں اگر آپ کا کوئی جیسے آپ اپنا نام پہ آویدن کرنا چاہتے آپ کے پتی پتہ ایسے کسی نام پر ہیں تو سمبند کو جرور clear کریں تاکی documents سکوٹ ہونا پڑے گا آپ کے ٹیکٹر کی آر سی لگے گی اب یہاں پہ ٹیکٹر کو آپ اگر سیل کریں گے تو کوئی دککت نہیں اگر آپ فیمیلی کا کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکٹر کا سٹیفکٹ لگے گا جس کا گائیل دائن میں نیردیس آیا ہے کہ اگر کسی کی آر سی لگا ہوئے کوٹیشن اپلوڈ کریں اور جمع بندی ایسائین والی اپلوڈ کرتے ہوئے سب میٹ کے آپ شن پر کلک کر دیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے لابدہ ایک سی د ہوگا کسی بھی پرکار کی سمجھ ہو تو کمن بوکس میں جرور بتائیں جہین دنیوال موسیقی